اسلام علیکم ویورز کیا حال چاہتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کے امید ہے کہ بخیریہ پر ہوں گے اور ابھی میں بنا رہی ہوں کھانا تو آج کچھ بھی خاص نہیں ہے بلکل سیمپل سیمپل پکاؤں گی آج اہم دے پیاشا ہے کہ آج کچھ بھی خارج ہاں سمجھ نہیں آتا تو آج سوچا کہ کافی دن ہو گئے ہیں پیاز میں نے اوپر رکھ دی ہے اور ابھی جو علو کاٹ دوں گی اور علو جو ہے کیونکہ میں نے شوربے والے بنانے اس لیے تھوڑے موٹے کاٹ رہی ہیں سوکھی سبزیاں کھا کھا کے بھی نا دل بھر گئے ہیں اور آج تو بل کچھ بھی کچھ پکانے کو دل نہیں تھا کر رہا سار میں اتنی زیادہ دار تو ہو رہی تھی لیکن پھر پکائے بغیر اگزار پہلے تو یہ تھا بندہ جب کچھ بھی نا بنائے تو بائی سے مگوا لیتا لیکن ابھی جو ہے وہ ضروری ہے کچھ بھی ہو جائے گھر پہ ہی کھانا بنے گا تو اس لیے سوچا کہ چلو اور نہیں تو علو ہی بنا لو پدرک لیفن اور سبز مرچ سبز مرچ جو ہے وہ اتنی تیز نہیں ہے جیسے اچاری مرچیں ہوتی ہیں نا آج پال اس طرح گیاں آ رہے ہیں بزار میں تو میں نے اس لیے تیز کے ڈالی ہیں ایک ڈال اور ایک ڈالوروہر یہ دو خبی ہیں جن کے بنانے پر نہ تو زیادہ مہمت لگتی اور نہ ہی زیادہ ٹائم جلدی جلدی بن جاتی ہیں آج میں نے جلدی بن جائیں گے سوچا رہے ہیں سبز سے سادہ کھانا نہیں بنا لو نے ان کو یہ پیاز اور لیسل جو ان مسالوں کی خفو ہوتی ہیں وہ تو سمجھیں اس پر بھوک بڑھاتی اور بڑی مزیدار لگتا ہے جب اچھے دالیں اور آلو دو چیزوں بھی بہت زیادہ جس سے زیادہ اچھے زیادہ جھوڑا اب یہ کیا ہے کمی جی جی گیا کمی زیادہ ہے چھوٹا ہمانے ابھی اس میں نمک مرچ میں کلونجی ایڈ کھانوں میں اپنے کھانوں میں استعمال کیا کریں بے شک تھوڑی ہی کریں بڑی فائدے مند ہوتی ہے یککی سب بشردہ اگر شربے والے بنانے ہو تو اس کا مسالہ زیادہ بھوننا چاہیے تاکہ کماتر پیاز جو ہے وہ ہر چیز گرد ہے ساتھ میں جاتے ہو نا تو گھر کا کوئی بھی جو کام ہے وہ کرنے کو بلکل بھی جل نہیں کرتا اور نہ ہی ہوتا ہے لیکن صرف مجبوراً کرنا بھی پڑتا ہے کیونکہ اگر گھر گندہ ہو یا گھر کا کام نہ کیا ہو پھر وہ سازلز ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے تو ابھی مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح بھون گیا ہے تو اب اس میں الو ایڈ کروں گی موسم جو ہے نا وہ آرکل بڑا ہی اچھی ہو گئی ہے کبھی تو اگزم سے اتنی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اور کبھی اگزم سے ہوا ہیں چلنے شروع ہو جاتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو وہ اتنی زیادہ دھوڑ تھی اور ابھی اگزم سے اتنی ہوا تھے یہ ساز رہی ہے پہلے بادل تھے پہلے لیکن ابھی زیادہ گیاں تو میں جب بھی چھوڑے والے آلوم نہ ہونے تو میں یہ والے آلوم کو دھو ہے موٹے موٹے کا اور آلوم کو ابھی دو منٹ کے لیے ڈکندے کے رکھا ہے تو ابھی سہن میں جا کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو وہ دھوک تھی اور بادل تھا وہ ایک دم سے موسم ایسے چینج ہو اور بڑا پیارا تھنڈا تھنڈا موسم ہو گیا ہے یہ دیکھیں پہلے اچھی خاصی دھوپ اور گرمی تھی ابھی ایک دم سے بادل آئے اور اس طرح لگ رہا ہے کہ کہیں بارش ہوئی ہے تو یہ تیز ہوا ہے چلنا شروع ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی ساری نیمتیں ہیں اور یہ دیکھیں اتنا پیارا بادل ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے نا کیمرے میں اتنا اچھا نہیں آرہا جتنا اصل میں اچھا لگ رہا ہے بالکل وائٹ بادل ہے تو اصل میں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حسین نظارے تو ابھی چلتے ہیں کیچن میں آلو جب موٹے کٹیں پھر اس کو تھوڑی دیر بھون ہے اچھی رہنگی مسائلے میں چھوڑی یہ ہے سیمپل کھانا جیسی کھانا اور گھر کا کھانا تو آلو جو میں ہیں ان کو اچھی طرح بھون لیں مسائلہ جتنا زیادہ اچھا بھونہ ہوا ہوگا سالم اتنا ہی اچھا بنے گا ابھی اچھی طرح بھون چکے ابھی اس میں پانی آٹکا دوں گی اور جتنا میں نے اس میں شوربہ رکھنا اتنا کا پانی لگا دوں گی موسیقی ابھی ہم چک کھا لیتے ہیں موسیقی اچھا بھون ہے موسیقی اچھا بھون ہے جس میں گھانے بھونے بھون ہے بلکل تیار اور بیس کی اوپد جو ہے سبس دنیا اور ابھی اس کو نیچے اٹھا کر رکھ لیتے ہیں اور اس پر ابھی جو چیز ڈادوں گی وہ ہے زیرہ اور زیرہ جو ہے اپنے ہاتھوں میں مسائل کے جو اس کی خوشبو ہوتی ہے میں تو اسی طرح کرتی ہوں اگر میں نے دھنیا ڈالنا ہے تو وہ بھی میں نے بلکل فریش دھنیا جو ہے دوری میں پیس کے پھر اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے کسی بھی سبزی میں تو فریش مسائلیں جو ہوتے ہیں ان کی زیادہ خوشبو ہوتی ہیں اور میں ابھی روٹی بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی اپنے لیے چائے اور میں ابھی اپنے لیے بنا رہی ہوں چائے اور کھانا دوں گی مونا کو تو چائے جو ہے وہ بھی تیار ہے میں تو جب تک چائے نانا پیوں میرا گزارہ نہیں ہوتا اور شاید اسی وجہ سے داد ہو رہی تھی کیونکہ میں نے چائے نہیں تھی پیئی سر کی درد جو ہے وہ ہمیشہ میرے فیال میں مجھے لگتا ہے کہ چائے پینے سے ختم ہو جاتی ہے تو ابھی چلتے ہیں سیخن میں کیونکہ بڑی ٹھنڈ ٹھنڈ اور پیاری ہوا چار رہی ہے تو سیخن میں چائے پینے کا جو ہے وہ ایک اپنا ہی اور دیکھیں کیا خوبصورت موسم ہے اور ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویڈاگ میں اللہ حافظ